ٹائگر فورس ڈے کے حوالے سے اٹک میں اہم تقریب منقض ہوئی ہے جس میں معاملے خصوصی موسمیاتی تبدیلی ملک امین سلیم نے مقامی نوستی کے گراؤنڈ میں پودا لگا کر شجعہ کاری مہم کا بقائدہ آغاز کر دیا ہے ریپورٹ کر رہے ہیں اٹک سے ندیم حیدر ملک بھر کی طرح اٹک میں بھی ٹائگر فورس ڈے کے حوالے سے تقریب کا احتمام کیا گیا جس کے مہمان خصوصی وزیراعظم پاکستان کے معاملے خصوصی برائے موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم تھے اس موقع پر یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں مختلف اقسام کے پودے لگا کر بقائدہ شجرکاری مہم کا آغاز کیا گیا دورانے خطاب ملک امین اسلم کا کہنا تھا کہ درخت لگانا صدقہ جاریہ اور سنت نبی ہے ملک بھر میں آج ایک دن میں پینتیس لاکھ پودے لگائے جائیں گے جبکہ زلہ اٹک میں ساٹھ ہزار سے زائد پودے لگائے جائیں گے آج یہ ٹائگر فورس جو کہ مران خان صاحب کے گول پر گول بنائی گئی تھی کوویٹ کے زمانے میں اس کو خان صاحب نے گول کی ہے کہ پورے پاکستان میں وہ ٹائگر فورس کے جو ہمارے جالے ہیں وہ یہ درخت لگائیں گے اور اللہ کے مدل سے جو اس کا ٹارگٹ آپ نے رکھا ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ایک دن کا ٹارگٹ ہے پیندیس لاکھ انشاءاللہ درخت آج پاکستان میں لگائے جائے گے اور یہ خیبر سے لے کہ کراچی تک تمام صدو میں تمام دسٹرکس میں یہ آج آپ کوٹیوٹی رہے گی اٹن سے آج اس کا ہمیں فتا کر رہے ہیں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمن پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی پنجاب سید جاور عباس بخاری کا کہنا تھا کہ کسی بھی ملک میں خوشکوار ماحول کے لیے تین تیس فیصد رگبے پر درخت ضروری ہیں جبکہ پاکستان میں صرف پانچ فیصد رگبے پر درخت موجود ہیں جو انتہائی کم ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ عوامی شرکت سے زیادہ سے زیادہ پودے لگائے جائیں وزیراعظم پاکستان کی جانب سے چلائی گئی پلانٹیشن مہم کے تحت ڈپٹی کمیشنر اٹک علی انان کمر ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر امارہ شیرازی اسسسٹنٹ کمیشنر جنت حسین نیکوکارا اور ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر ازر شبیر نے پولیس لائنز اٹک میں شجرکاری مہم کا آغاز کرتے ہوئے پودے لگائے کیامرہ ٹیم کے ہمراہ ندیم حیدر کے ٹو ٹی وی اٹک